الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزللہ و من یزللہ فلا حادیلہ و نشد واللہ الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہو احداً بلا بلد احداً بلا زمان احداً بلا مکار احداً بلا نسب احداً بلا ولد احداً بلا والد لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ لا رازق الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا متلوب الا اللہ لا الہ الا اللہ وَنَشْهَدُ وَنَّسَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَتَبِيبَنَا وَتَبِيبَ قُلُوبِنَا مُحَمَّدُ اجمل البشر محمد اکمل البشر محمد خطیب الانبیاء محمد امام الانبیاء محمد امام القبلتین محمد جد الحسن محمد وجد الحسین محمد اللہم سل على محمد وعلى آل محمد وَسَلِّكَ ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم عزیزانِ محترم قابلِ ست تقریم اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماءِ کرام اہل سنت والجماعت کے ذمہ داران اہل سنت سے تعلق رکھنے والے غیور بہادر باوفا نوجوان دوست و رساتھیو آج کی عظیم و شان کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معانون ہے مجھ سے قبل علماءِ کرام اپنے اپنے انداز میں اس موضوع پر گفتھگو فرما چکے ہیں اور میرے بعد دگر علماءِ کرام کے ساتھ ساتھ جرنیلِ اہلِ سنت غازیِ اسلام مرکزی صدر اہلِ سنت والجماعت پاکستان حضرت اللہمہ اورنگز فاروقی صاحب کبھی مفصل خطاب ہوگا میں سب سے پہلے اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پر یہاں کے ٹاؤن کے تمام ذمہ داران اور اس حلقہ گودرہ کے تمام ذمہ داران اور کارکنان کو مبارک بات پیش کروں گا خالقِ کائنات ہمارے دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے خالقِ کائنات صحابہ کے ان دیوانوں کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے عزیزانِ محترم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انوان بڑا وسیع انوان ہے اس انوان کو چودہ سو سالوں سے علماء خطبہ محققین لکھ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں بڑے بڑے خطبہ آئے بیان کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے بڑے بڑے مصنفین آئے سیرت کو لکھا بلا آخر آجزی کا اظہار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے سیرت النبی کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا میرے نبی کا حسن الگ انوان ہے میرے نبی کا جمال الگ انوان ہے میرے نبی کا کمال الگ انوان ہے میرے نبی کا علم الگ انوان ہے میرے نبی کی صداقت الگ انوان ہے میرے نبی کی عدالت الگ انوان ہے میرے نبی کی شرافت الگ انوان ہے میرے نبی کی عظمت الگ انوان ہے میرے نبی کی ولادت الگ انوان ہے میرے نبی کی ہجرت الگ انوان ہے نبی کا میراج پہ جانا الگ انوان ہے میرے نبی کا غار میں جانا الگ انوان ہے مدینے میں قدم رکھنا الگ انوان ہے نبی کا حسن الگ انوان ہے جمال الگ انوان ہے جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا وہ کیا تھے کیا بنے الگ عنوان ہے جو نبی کی مجلس میں آئے ان میں کیا تبدیلی آئی یہ الگ عنوان ہے جنہوں نے کلمہ پڑا پہلے کیا تھے بعد میں کیا بنے الگ عنوان ہے نبی کی صیرت الگ عنوان ہے آنکھوں کا تذکرہ الگ عنوان ہے قدموں کا تذکرہ الگ عنوان ہے بدر میں جاننا الگ عنوان ہے اہد میں جاننا الگ انوان ہے خندق میں جانا الگ انوان ہے خیبر میں جانا الگ انوان ہے صدیق اکبر کو سسر بنانا الگ انوان ہے علی کی نکاح میں بیٹی دینا الگ انوان ہے عثمان غنی کے عقد میں دو بیٹیاں دینا الگ انوان ہے ہاں نبی کی صیرت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا وہ ایک عربی شاعر تھا اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی کی صیرت کا احاطہ کروں گا پھر بیٹھا کلم اٹھایا کاغذ اٹھایا نبی کی صیرت کو لکھا کہنے لگا دعویٰ کیا میں نبی کی صیرت کا احاطہ کروں گا پھر کلم اٹھایا کاغذ اٹھایا لکھنا شروع کیا دن میں لکھا رات میں لکھا تنہائی میں بیٹھ کر یہ لکھتا رہا تخیل کی دنیا میں پرواز کرتا رہا اور لکھتا بھی رہا نبی کے حسن کو لکھا جمال کو لکھا کمال کو لکھا علم کو لکھا تقوی کو لکھا تحارت کو لکھا حسن کو لکھا نبوت کو لکھا رسالت کو لکھا موجزات کو لکھا آسمانوں میں جانے کو لکھا انبیاء کی امامت کو لکھا صدرت المنتحہ پہ جانے کو لکھا ہاں وہاں آگے جانے کو لکھا ماورا الورا تک جانے کو لکھا لکھتا چلا گیا نبی کی سیرت کو لکھا عظمت کو لکھا رفت کو لکھا شان کو لکھا مرتبے کو لکھا صداقت کو لکھا عدالت کو لکھا شرافت کو لکھا عظمت کو لکھا لکھتا چلا گیا دیالت لکھا لکھتا چلا گیا ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں چار دن نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں بیس سال نہیں تیس سال نہیں چالیس سال نہیں بلکہ پچاس سالوں تک نبی کی سیرت کو لکھا پچاس سالوں میں چالیز ہزار اشار پچاس سالوں میں چالیز ہزار اشار نبی کی سیرت پہ لکھا مدہ پہ لکھا پچاس سالوں تک لکھنے کے بعد چالیز ہزار اشار لکھنے کے بعد بلا آخر کلم توڑا ہاتھ جوڑا اور ایک شیر کہا اور کسی اردو دھان نے اس کا ترجمہ کیا اس نے آخری شیر کیا کہا تھا کہا تھا تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے کلم ہے آپ لپا مدہ باقی ہے ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے نبی کی سیرت کا احاطہ وہ بھی نہ کر سکا جو چالیز ہزار اشار لکھ کر کلم توڑا پھر میں نبی کی سیرت کا احاطہ کیسے کرو پر میں نے جب نبی کی سیرت کا متعلیہ کیا حسن کو بھی دیکھا جمال کو بھی دیکھا نبوت رسالت موجزات ایک ایک ادا کو دیکھا تو مجھے نبی کی سیرت کا خلاصہ یہ نظر آیا ہاں نبی کی سیرت کا احاطہ تو کوئی نہیں کر سکتا پر مجھ سے کوئی کہے کہ نبی کی سیرت کا خلاصہ کیا ہے لبے لباب کیا ہے تو میں اتنا کہوں گا نبی کی سیرت کو جو میں نے پڑا خلاصہ یہ نظر آیا اللہ نے نبی کو جو بھی دیا آلہ دیا ہے نبی کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے اللہ نے نبی کو جو بھی دیا آلہ دیا ہے جو بھی دیا ہے چن کر دیا ہے پھر آپ دیکھتے جائے نبی کو حسن دیا سب سے آلہ دیا جمال دیا سب سے آلہ دیا کمال دیا سب سے آلہ دیا علم دیا سب سے آلہ دیا زبان دے دی سب سے اعلیٰ دے دی مکہ دیا سب سے اعلیٰ دیا مدینہ دیا سب سے اعلیٰ دیا زمانہ دیا سب سے اعلیٰ دیا آنکھیں دے دی سب سے اعلیٰ دے دی ظلفیں دے دی سب سے اعلیٰ دے دی اللہ نے نبی کو جو بھی دیا ہے اعلیٰ دیا ہے زمانہ بھی اعلیٰ مکان بھی اعلیٰ قبیلہ بھی اعلیٰ قوم بھی اعلیٰ کتاب بھی اعلیٰ ہاں وقت نہیں میں ایک بات کی تفصیل کرتے ہوئے آگے چلوں اللہ نے نبی کو جو بھی دیا آلہ دیا ہے کسی نے کہا آلہ کیسے میں نے کہا کتابوں میں قرآن دے دی ہے تورات بھی کتاب ہے انجیل بھی کتاب ہے زبور بھی کتاب ہے لیکن قرآن جیسی کتاب نہیں کیونکہ وہاں کتاب کتابوں میں ہیں یہاں قرآن سینوں میں دے دیا ہے اللہ نے ہر چیز آلہ دے دی کتابوں میں قرآن آلہ دے دیا ہاں حسن بھی آلہ دے دیا وہاں نبی کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی جمال محمد کو دیکھنے والوں کی میں بات نہیں کرتا جمال محمد کو سننے والوں نے گردنیں کٹار دی ہیں ہر چیز آلہ دے دی نبوت بھی دے دی آلہ دے دی میں مانتا ہوں آدم علیہ السلام کے پاس نبوت ہے نوح نجی اللہ کے پاس نبوت ہے ابراہیم خلیل کے پاس نبوت ہے موسیٰ کلیم کے پاس نبوت ہے عیسیٰ روح اللہ کے پاس نبوت ہے میں مانتا ہوں میرے نبی سے پہلے نبوت ہے لیکن اللہ نے میرے نبی کو جو نبوت دی آلہ دے دی کسی نے کہا نبوت وہاں بھی نبوت یہاں بھی میں نے کہا نہیں نہیں میرے نبی سے پہلے نبوت نظر آتی ہے میرے نبی کے بعض خط میں نبوت نظر آتی ہے اللہ نے نبی کو جو بھی دیا آلہ دیا نبوت دے دی آلہ دے دی رسالت دے دی آلہ دیا مکہ دیا مکرمہ دیا مدینہ دیا منورہ دیا جب ہر چیز آلہ دے دی ہے ذات بھی آلہ دے دی بعد بھی آلہ دے دی ناموں میں سے محمد نام دیا تو سب سے آلہ دے دیا ہے میں نہیں کہتا آدم نام آلہ نہیں میں یوں نہیں کہتا نوح نام آلہ نہیں میں یہ نہیں کہتا ابراہیم نام آلہ نہیں وہ نام بھی آلہ ہے یوسف نام بھی آلہ ہے اسماعیل نام بھی آلہ ہے لیکن محمد نام سب سے آلہ ہے آلہ کیوں نہ ہو محمد کا معنی ہے محمد کس کو کہتے ہیں جس میں ساری خوبیاں ساری اچھائیاں ساری بلائیاں جس میں جمع ہو اس کو محمد کہتے ہیں ہاں حسینوں سے حسن لے لے جمیلوں سے جمال لے لے کاملوں سے کمال لے لے عالموں سے علم لے لے متقیوں سے تقویٰ لے لے صادقوں سے صداقت لے امانت لے شرافت لے شجاعت لے حسن لے جمال لے علم لے عبادت لے اطاعت لے رکو لے لے سجدہ لے لے جہاد لے لے شہادت لے لے ساری اچھائیوں کو ایک جگہ جمع کر کے مجھ سے پوچھو اچھائیوں کے اس مجموعے کا نام کیا ہوگا میں کہوں گا اچھائیوں کے اس مجموعے کا نام محمد ہو جس میں ساری اچھائیاں جمع ہو اس کو محمد کہا جاتا ہے ہاں محمد نام سب سے اعلی نام ہے محمد کا ایک مانا صاحب قاموس نے کیا جس کی تاریف پر اچھائیوں کے لے 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 محمد وہ ہے جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو زمین پہ انسان جس کی تعریف کرے عرصہ بریم پہ رامان جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہا جاتا ہے محمد کا ایک معنی ہے قابل تعریف محمد کا ایک معنی قابل تعریف یہ محمد نام ناموں میں سے اچھا نام ہے محمد کا ایک معنی قابل تعریف جس کا اٹھنا بھی قابل تعریف و بیٹھنا بھی قابل تعریف و بولنا بھی قابل تعریف و سننا بھی قابل تعریف و سنانا بھی قابل تعریف و مسکرانا بھی قابل تعریف و ہاں کہے تو قابل تعریف و نہ کہے تو قابل تعریف و میراج بھی قابل تعریف و شفقت بھی قابل تعریف و محبت بھی قابل تعریف و نفرت بھی قابل تعریف و جہاد بھی قابل تعریف و لڑائی بھی قابل تعریف و ہاں ہاں محمد اس کو کہا جاتے جس کا ہر عمل قابل تعریف و اس کو محمد کہا جاتے پھر میں کیوں نہ کیوں میں نے نبی کی صیرت کا جب متعلیہ کیا خلاصہ یہ سامنے آیا اللہ نے نبی کو جو بھی دیا آلہ دیا ہے پھر مجھے کہنے دیجئے جب نبی کو زمانہ بھی آلہ دیا مکان بھی آلہ دیا علاقہ بھی آلہ دیا قبیلہ بھی آلہ دیا قوم بھی آلہ دے دی زبان بھی آلہ دیا زاد بھی آلہ دے دی بعد بھی آلہ دے دی پھر مجھے کہنے دیجئے اللہ نے نبی کو جماعت دی جماعت بھی آلہ دے دی ابو بکر دیا تو آلہ دیا عمر دیا تو آلہ دیا عثمان دیا تو آلہ دیا علی دیا تو آلہ دیا معاویہ دیا تو آلہ دیا ہے جب ہر چیز آلہ دے دی اور ہر چیز آلہ بھی دے دی ہر چیز چن کر بھی دے دی اب کوئی کہے کہ نبی کی ذات تو عالی ہے بات تو عالی ہے شہر تو عالی ہے علاقہ تو عالی ہے بستی تو عالی ہے زبان تو عالی ہے جمال تو عالی ہے کمال تو عالی ہے پگڑی تو عالی ہے چادر تو عالی ہے دستار تو عالی ہے لیکن کہے نبی کی ہر چیز عالی لیکن اللہ نے نبی کو جو ابو بکر دیا تھا ابو بکر عالی نہیں عمر دیا تھا عمر عالی نہیں عثمان دیا تھا عثمان عالی نہیں پھر مجھے کہنے دیجئے جو کہے نبی کی پگڑی کا گستاخ بھی کافر ہے دستار کا گستاخ بھی بیمان ہے ذات کا گستاخ بھی بیمان ہے جماعت کا گستاخ بھی بیمان ہے اللہ نے نبی کو جو بھی دیا چن کر دیا اور آلہ دیا جب ہر چیز چن کر دے دی ابو بکر بھی چن کر دیا عمر دیا چن کر دیا عثمان دیا چن کر دیا میں نہیں کہتا آقا نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اِخْتَارَ اَصْحَابِ عَلَى الْحَالَمِينَ سِوَ النَّبِكِينَ وَالْمُرْسَلِينَ آقا نے فرمایا رب کائنات نے انبیاء کے بعد تمام طبقات میں سے چن کر مجھے ابو بکر دیا چن کر عمر دیا چن کر عثمان دیا چن کر علی دیا چن کر معویہ دیا چن کر تلہ دیا چن کر زبیر دیا ارے ہم نے تو یہ دیکھے جوان چنے خرابی کوئی نہیں بوڑا چنے کوئی دانا خراب نہیں ہوتا پتھان چنے کوئی دانا خراب نہیں ہوتا سندھی چنے کوئی دانا خراب نہیں ہوتا پنجابی چنے کوئی دانا خراب نہیں ہوتا بلوچی چنے کوئی دانا خراب نہیں ہوتا شترالی چنے کوئی دانا خراب نہیں ہوتا ہزاروی چنے کوئی دانا خراب نہیں ہوتا صحابہ کو تو رب نے چنا ہے پھر مجھے بتاؤ انسان چنے کوئی دانا خراب نہیں رب نے چنا ہے نبی نے دیکھ کر لیا ہے پھر صحابہ میں بھی کوئی خرابی کوئی خرابی کیونکہ رب نے چنا ہے ابو بکر کو مولوی نے نہیں دیوبندی نے نہیں بھریلوی نے نہیں اہل عدیث نے نہیں پٹھان نے نہیں سندھی نے نہیں بھلوچی نے نہیں کس نے چنا کس نے چنا کس نے چنا ہاں اللہ کے چناوں میں غلطی کوئی نہیں نگاہ نبوت میں غلطی کوئی نہیں اللہ نے چن کر دیا نبی نے دیکھ کر لیا چودہ سو سال پہلے اللہ نے چنا صحابہ میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی نبی نے دیکھ کر لیا کوئی خرابی نظر نہیں آئی چودہ سو سال کے بعد اگر کسی کو صحابہ میں خرابی نظر آتی ہے تو کہا جائے گا خرابی وہاں نہیں خرابی تیرے عقیدے میں ہے صحابہ میں کوئی خرابی کوئی کمی اگر خرابی ہوتی کمی ہوتی اللہ چن کر نہ دیتا اللہ نے یہ سارے چن کر دیا صرف چن کر دیا ہی نہیں نبی سے پھر اعلان کرویا آقا اعلان کر یہ جماعت کے بارے میں جیسے ہر چیز میں نے آپ کو آلا دی ہے زاد بھی آلا دے دی بعد بھی آلا دے دی اعلان کر یہ جو جماعت دی ہے جماعت بھی میں نے تمہیں آلا دیا ہے پھر نبی نے اعلان کیا لا تمسلن نار مسلمہ رعانی آو رعا من رعانی آقا نے فرمایا میرے صحابہ کے مقام اتنا بلند ہے اتنا عرفہ ہے اتنا آلہ ہے مقام کیا ہے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے جس نے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے آقا نے فرمایا لا تمسلن نار مسلمہ جس نے مجھے دیکھا وہ کون ہے ماننے والے ماننے والے صرف ماننے والے بولیں گے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی آقا نے فرمایا ابو بکر نے مجھے دیکھا ابو بکر عمر نے مجھے دیکھا عمر عثمان نے مجھے دیکھا عثمان علی نے مجھے دیکھا علی اور ماتم کر معاویہ نے نبی کو دیکھا معاویہ بھی بلکہ آقا نے فرمایا کہ نا نا جس نے مجھے دیکھا ابو بکر نے مجھے دیکھا وہ تو جنتی ہے عمر نے مجھے دیکھا عمر تو جنتی ہے عثمان نے مجھے دیکھا عثمان تو جنتی ہے علی نے مجھے دیکھا علی تو جنتی ہے معاویہ نے مجھے دیکھا معاویہ تو جنتی ہے آقا نے فرمایا جس نے ابو بکر کو دیکھا وہ بھی جنتی عمر کو دیکھا وہ بھی جنتی عثمان کو دیکھا وہ بھی جنتی علی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہاں اور ماتم کر میرے نبی نے فرمایا معاویہ تو جنتی ہے معاویہ کو دیکھنے والا بی معاویہ کو دیکھنے والا بی اس لیے تو آج کل آپ سنتے ہیں نظم والے نظم پڑھتے ہیں ہر صحابی نبی زور سے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ صرف شاعر کے الفاظ نہیں میرے نبی کا فرمان بھی ہے رب کا قرآن بھی کہتے ہیں وَكُلَّمْ بَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ نبی کی ساری جماعت جنتی ہے اللہ نے نبی کو جو بھی دیا چن کر دیا جب شہر بھی چن کر دیا علاقہ بھی چن کر دیا بستی بھی چن کر دی تو نبی کو یار بھی زور سے چن کر دینے کے بعد پھر قرآن میں رب کا انات نے صحابہ 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 کا ورد کیا ہے اٹھائیے قرآن علی فلام سے لے کر وَنَّاسْ تَكْ بَارَا سَوْ مَرْتَبَہَ قرآن میں رب کا انات نے صحابہ 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 کیا ہے کتنی مرتبہ کتنی مرتبہ بارہ سو مرتبہ قرآن میں رب کا انات نے صحابہ کا تذکرہ کیا آج دیوبندی صحابہ صحابہ کا ورد کرتے آج برہلوی صحابہ صحابہ کا ورد کرتے آج جو ورد نہ کرے رب کا انات نے قرآن میں بارہ سو مرتبہ صحابہ کا تذکرہ کیا کتنی مرتبہ کتنی مرتبہ ہم تو پہلے دن سے حق نواز دیا حق نواز کٹا ہم نے کہا وَا صحابہ وَا عیسار کٹا ہم نے کہا وَا صحابہ وَا فاروقی کٹا رونے کے بجائے ہم نے کہا وَا صحابہ وَا آزم کٹا پھر بھی کہا وَا صحابہ وَا حیدری کٹا تب بھی کہا وَا صحابہ وَا عیسار کٹا تب بھی کہا وَا صحابہ وَا الیاس کٹا تب بھی کہا وَا صحابہ واہ ندیم کٹا تب بھی کہا واہ صحابہ واہ سات ہزار جنازے اٹھانے کے بعد پھر بھی ہم نے کہا پھر بھی ہم نے کہا ماننے والے ماننے والے پیار سے سری ماننے والے اتنی قربانیوں کے بعد جب ہم نے واہ صحابہ واہ کا بلا آخر شہادہ کے اس خون نے بولا ہے بلوایا ہے آج دیو بندی بھی پریل بھی بھی آل عدیس بھی نعرہ لگتے صحابہ کا واہ صحابہ کسی نے کہا یہ کیسے نعرہ لگ رہا ہے میں نے کہا یہ نہیں لگا رہے خون ناموں سے صحابہ ان سے بلوا رہا ہے بماھ علیلہ موسیقی